سیاست میں بھی جاؤ عوام کے مسائل سیاست ہمارا میدان ہے یہ ہمارا میدان ہے مولویوں کو مسیبت پڑ گئی مسیبت پڑ گئی کہتے ہیں لوگ انہیں انگریز نے بتا دیا کہ جی سیاست ملاقہ کام ہے ہمارے پاس بہت سے سیٹ آتا ہے سرمائے دار کہتے ہیں آپ کے ساتھ اس وقت تعاون کریں گے کہ آپ سیاست میں حصہ نہ لیں جی سیاست میں میں حصہ نہ لوں تو پھر آپ مجھے جوتے بھی لگا دیں آپ نے دیکھا کہ جب ہم میدان میں نہ ہو جب میدان میں اعلان ہو گیا اعلان ہو گیا اعلان ہو گیا ای یوہنناس یا اہل المدارس اہل مدارس کرونا وما ادراکم ما کرونا وما ادراکم ما کرونا تمہیں کیا پتہ ہے خبردار سارے مدر سے بند بند ہو گئے تبلغ جماعت کو کام اسٹاپ کوئی بھی بس طرح بس طرح کوئی نہیں اٹھائے گا تبلغ والے بھی ہمارے مدر سے بھی بند ہو گئے کراچی میں پانچ پانچ چھے چھے فٹ پر فاصل ہے اور آپ نے دیکھا ہمارے ہاں جانور جب دوسروں کی فاصل کھاتے تو اس جانور کے مو پر پھر یہ ہے کہ ہم پٹی بانتے ہیں جانور کے آپ کیا پٹھانوں کیا بھی ہے نا جانور کے مو پر کیا کرتے ہیں پٹی بانتے تاکہ یہ ناجائز قسم کی یہ ہے کہ اس طرح نہ کرے لوگ کے فاصل نہ کھائے اس لئے حکومت نے سب کو جانور بنا دیا سب کو جانور بنا دیا چھے چھے فٹ پہ میں نے کہا کہ میں نے جمعہ میں بیانکے میں نے کہا چھے چھے فٹ پہ چھے فٹ بیوی سے دور رہو رات کو دور سو جاؤ آپ کو سمجھو نہیں ہے آپ کو سمجھو نہیں ہے مدارس بند ہو گئے میں نے مولانا فضلمان کو فون کیا میں نے کہا خدا کیلئے کوئی پتہ مطا تو پھینکو اس لئے کہ مولانا فضلمان پتے پھینک رہے ہیں بڑا ماہر ہے وہ ماہر ہے نا پتہ مطا تو بہت ہے میں نے کہا حضرت کوئی پتہ مطا پھینکو اس نے فرمایا کہ میں پتہ بھی نہیں پھینکتا میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگوں کی حیثیت کیا ہے میں تھوڑا دیکھتا ہوں کہ تمہارے اندر دم کتنا ہے تم دم کرے مولانا شہریات دم کرے میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے اندر دم یہ ہے کہ کتنا دم ہے اب وفاق والے بھی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں ہمت نہیں ہو رہی تھی تبلیغ جماعت کو ہمت نہیں ہو رہی تھی تبلیغ والے میرے پاس آگئے لیکن میں نے اللہ کے فضل و کرم سے آپ چونکہ میرے عزیز ہیں یہ مدرسہ میرا ہے مولانا شہریار ہو مولانا حمید اللہ جان میرے اپنے عزیز ہی لوگ ہیں لیکن آپ کو بتاؤں قسم خدا کے نہ ہم نے چھ فٹ کا فاصلہ رکھا نہ ہم نے جمعہ بند کر دیا نہ یہ ہے کہ کوئی سلسلہ ہاں مولانا نے مجھے کہا میں نے کہا میں شبال میں مدرسہ شروع کرتا ہوں میں نے چھٹی میں دورے تفسیر پڑھا دی میں نے کرونا کے دوران دورے تفسیر پڑھا دی فوجی دوسرے آتے تھے میں نے کہا کہ ہم پڑھائیں گے اب تمہاری مرضی ہے تم کچھ بھی کرو تبلیغ والے سال ڈیڑھ سال تک ان پر پابندی لگی کوئی گشت بھی نہیں گشت بھی نہیں پشت پشت دشت گشت پشت ختم گشت مشت کوئی گشت مشت نہیں ہے تبلیغ والے میرے پاس آگئے میرا مدرسہ ذرا باہر ہے کہہ لگے حضرت کافی دنوں سے یہ کیا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا کہتے ہیں گشت مشت نہیں کیا نصرت نہیں کیا اللہ باستہ یہاں کوئی گنجائش ہے میں نے کہا کرو ادھر میرے محلے میں تم گشت بھی کرو لوگوں کو بلاؤ یہ میرا محلے چونکہ پاکستان کا یہ مدرسہ نہیں ہے یہ پاکستان یہ افغانستان کا صوبہ ہے میں نے کہا یہاں کرو ہمارا مدرسہ افغانستان میں ہے ہم تو پاکستان میں اپنے آپ کو شمار نہیں کرتے اس لئے میں نے کہا کرو تم اس کے بعد مولانا فضل رحمان نے فرمایا کھولو مدرسوں کو میں دیکھتا ہوں کونسی ماں کا لال روکتا ہے اس کے بعد مدرسے کھل گئے ہمیں اپنا اندازہ ہوگا اس نے کہا کہ ہمیں طلبہ سے آپ سے اڑے بس بگو بس بس بگو بس 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 ناشتہ میں نے کیا لیکن انہوں نے مچھلی ناشتہ میں نے بھی کیا لیکن اس نے مچھلی کھائی ہے یہ زیادہ گرم ہے یہ زیادہ گرم ہے چلو آپ کا حق بنتا ہے اتنا تو نعرہ لگاؤ یہ جمہوری حق ہے آپ کا جمہوریت میں ہے آدمی یہ ہے کہ اللہ کا 20 سال اببہ بنا ہے اب اس کے بعد ٹرانسلیڈر کر کے اپنے آپ کو عورت بنائے اور امہ جی کو اببہ بنائے یہ جمہوری حق ہے ہمارا یہ ہمارا جمہوری حق ہے جمہوریت میں سب کچھ ہوتا ہے اگر جمہوریتی انتخابست عذابستو عذابستو عذابست دری ایام میں بینی و میں بینم کی بھر مردار غوغائے کلابست شکریہ